نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے جی ہاں آج ہم بات کریں گے ویدیش میں جانے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے جی ہاں چے وہ برک ویجا ہو چے وہ ویجٹ ویجا ہو ایٹو جیٹ پروسیس اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت سارے سوال اس ویڈیو میں ہم نے لیے ہیں جس میں آپ کو عمر سے ریلیٹیڈ ویدیش سے ریلیٹیڈ جتنے بھی سوال ہیں لگ بگ پندرہ دس سوال ہیں سب کے بارے میں ہم بات کریں گے ویستار سے ویڈیو پورا دیکھئے گا اچھا لگتا ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر ڈسکس کیا جار سکے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں عمر سے ریلیٹیڈ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے بھئی آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں عمر سے ریلیٹیڈ پھر ایسے بیٹھنا پڑ جاتا ہے اب کیسے بیٹھنا پڑ جاتا ہے عمر سے پہلے پاسپورٹ میں بڑے ہونا عمر سے ریلیٹیڈ بہت سارے پروبلم ہونا ویدیش جانے کے لیے پاسپورٹ میں عمر کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے بولتا ہے عمر کا کیا رول ہوتا ہے آگے ہم اس پر بات کرنے والے ہیں ٹوپک میں بتا دیتا ہوں دیکھئے گا ویدیش میں جوپ میں جانے کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے کتنی عمر تک کے لوگ ویدیش میں جا سکتے ہیں کون سے دیسوں میں جانے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے کتنی عمر تک کے لوگ جوپ کر سکتے ہیں سب دیسوں میں عمر کی الگ لگ نیم کیوں ہوتے ہیں ورک ویجا کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے کیا عمر پاسپورٹ میں گھٹ بڑھ سکتی ہے کیا یہ سب سے اپورٹنیٹ سوال آپ کا ہو سکتا ہے زیادہ عمر ہو گئی تو کیسے ویدیش جا سکتے ہیں کمپنی کتنی عمر والے تک کو رکھتی ہیں آگے اگر بات کریں تو کمپنی کم عمر یا زیادہ عمر والے کو کیوں رکھتی ہیں عمر سے سمندی سمجھیاں کا سمادان کیا ہے یعنی یہ لگ بگ 11 پوائنٹ ہیں جس میں ہم اس پر ڈسکس کرنے والے ہیں اور ویستار سے ہم آپ کو بتانے والا ہوں اس سے ریلیٹیڈ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ریلیٹیڈ بات میں آپ کو دکت آئے گی اور آگے اس میں ہم بات کریں گے بھئی یا کون سے دیش میں کتنی عمر تک کے لوگ جا سکتے ہیں اس میں بھی ہم بات کریں گے تو ویڈیو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے اگر شروعات کریں تو ساتھی بتا دوں کہ بھئی 18 سال تک 18 سال ہونے کے بعد میں آپ ورک پرمیٹ ویزا میں ویدیش میں جا سکتے ہیں کسی ویدیش میں 18 سال تک آپ اس میں کام کر سکتے ہیں لیکن 18 سال تک کا کمپنیا آپ کا پاسپورٹ میں ویزا رینیو کرتی ہیں اس کے بعد میں نہیں کرتی ہیں اب اپه میں آپ 18 سال کے بعد جوب کے لیے جا سکتے ہیں سعودی میں بھی 18 سال کے بعد آپ جوب کے لیے جا سکتے ہیں کویت کے لیے اس کی عمر رکھی گئی 10 سال AUMAN کی 10 سال ہے بیرین کی بھی 20 سال ہے کطر میں بھی 20 سال ہے اور IRAQ میں بھی 20 سال ہے آلنکہ اس میں کچھ ایک دیشوں میں آپ کو کئی لوگ لوگ بولیں گے ان کے علاوہ بہت سارے جو دیس ہیں جتنی بھی دیس ہیں آپ سوال کرو گے اور دیسوں میں سب دیسوں میں 18 سال کے بعد آپ جا سکتے ہیں باقی اس میں اگر دیکھا جائے تو سعودی میں 18 ہے اور ویہ میں 18 ہے باقی سب دیسوں میں 21 سال کی عمر رکھی گئی ہم سب سے پہلے ساتھی اس میں بات کریں گے بھائی ویدیس جوب کے لیے جانے کی عمر کتنی ہونی چاہے تو یہ تو میں نے آپ کو کلیر کر دیا دوسرے میں بات کریں گے کتنی عمر تک کے لوگ ویدیس جا سکتے ہیں 18 سال کے بعد میں 60 سال تک کے لوگ ورک پرمیٹ میں جا سکتے ہیں باقی ویجر ویجا میں جانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کون سے دیس کے لیے کتنی عمر ہونی چاہے تو بتا دیے ساتھی 18 سال کم ہے باقی اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کتنی عمر تک کے لوگ جوب کر سکتے ہیں 50 ایڈ تک کمپنی آپ کا ویجا ریلیو کرتی ہے اور 60 سال تک آپ اس میں جوب کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کمپنی آپ کو ریٹائرمنٹ کر دیتی ہے ہاں ایراغ میں 65 سال تک ہے اگر کوئی ایراغ جاتا ہے تو بھائی 65 سال تک جوب کر سکتا ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہے سب دیسوں میں عمر کا الگ لگ نیم کیوں ہوتا ہے دیکھیں وہ اپنی سرکاروں پر depend کرتا ہے ہر دیس کا الگ لگ رول ہوتا ہے آپ جیسے دوبائی میں 15 سال کے بعد آپ جوب کر سکتے ہیں جبکہ انڈیا میں یہ انڈیا میں یہ انڈیا ہے آپ 15 سال کے بعد جوب نہیں کر سکتے 18 سال سے پہلے تو یہ بات ہے اور برک ویجا کے لیے کتنی عمر ہونی چاہے برک ویجا کے لیے 18 سال منیمم ہے اوپر اٹھان سال تک 60 سال تک آپ کی عمر ہے تو چل جائے گی کیا عمر پاسپورٹ میں گھٹ بٹ سکتی ہے یہ سوال آپ کا سب سے ایپورٹنٹ ہے تو میں کلیر کر دوں گی پاسپورٹ میں عمر گھٹانا اور بڑھانا یہ آپ کے لیے impossible ہے نہیں ہوگا ایسا اگر کوئی آپ کو بولتا ہے اور آپ کے بھی مند میں یہ ہے کہ پاسپورٹ میں آپ کی عمر 60 سال ہو گئی اور آپ ریال میں 50 سال کے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے ریال میں تو میں 50 سال کھائی ہوں تو 10 سال میں کم کروا لوں اور کسی چکر میں آو گے تو وہ آپ کو پھر جیل جانے کی تیاری کروا دے گا تو یہ چکر بلکل نہ کریں جو آپ کی پاسپورٹ میں عمر لکھی گئی وہ ہی رہے گی آپ کے دوکومنٹلی عمر اس میں کم آپ نہیں کروا سکتے زیادہ عمر ہو گئی تو کیسے ویدیش جا سکتے ہیں دیکھیں زیادہ کا مطلب کیا ہوتا بھئی 60 سال کے بعد تو جوب تو کر ہی نہیں سکتے باقی ویدیش جا سکتے ہیں کسی دیش میں جا کے آپ بزنس کر سکتے ہیں بزنس کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ شیٹیزنشیپ لے سکتے ہیں پی آر لے سکتے ہیں سمجھ گئے تو وہ کوئی ایس نہیں ہے جوب میں 58 کے بعد آپ جوب کمپنیاں آپ کو نہیں رکھتی ہیں باقی 45 سال کے بعد بھی کمپنیاں تو نہیں رکھتی ہیں یہ تو ایک آگزی باتیں ہیں کہ 80 سال تک کمپنیاں ہاں آپ کسی کمپنی میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں آپ 58 کے ہو گئے تو بھی آپ کا 2 سال کا بیزہ لگتے 60 سال تک آپ جوب کر سکتے ہیں لیکن آپ 60 سال کے ہو آپ 68 سال کے اور پھر آپ جوب کرنے کی سوچ رہے ہو تو impossible ہے نہیں ہونے والا ہے کمپنی کتنی عمر تک لوگوں کو رکھتی ہیں کمپنیاں بھائیہ ویسے اگر آپ قرآنے ہیں تو کمپنی 60 سال تک رکھ لے گی لیکن آپ نئے ہیں تو کمپنی برتی آپ کو نہیں کرنے والی ہے آپ کی عمر 45-47-50 ہو گئی ہے وہ بھی ینگ جنریشن کے بندوں کو لینے والی ہیں کسی کمپنی میں آپ 40 سال کے عمر میں لگے تھے اور آپ 60 سال تک عمر میں جوب کر سکتے ہیں کمپنی رکھ لے گی وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کمپنی کم عمر والی ہے زیادہ عمر والی کے لوگوں کو کیوں رکھتی ہے کم عمر والی کو بھئی ہے اس لئے رکھتی ہے کہ وہ اچھی انرجی کے ساتھ زلدی زلدی کام کر سکیں زیادہ عمر والوں کو بھی رکھ لیتی ہے کیونکہ ان کو انبوہ ہوتا ہے تو وہ لوگ ان سے کام کروا لیتے تو یہ کمپنی کے پھندے ہوتا اب 11 نمبر پر بات کر لیتے ہیں عمر سے سمندی سمتشاہوں کا سمادان کیا ہے تو عمر سے سمندی سمتشاہوں کا سمادان کی بات یہ ہے کہ جو ڈوکومنٹلی عمر لکھی گئی ہے اس میں آپ کانٹ چھانٹ کرو گے تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے اگزامپل کے طور پر 10 کی مارک شیٹ میں آپ کی عمر 25 سال ہے اور ریل میں آپ 20 سال کے ہیں سمجھ گئے عمر زیادہ ہو گئی کسی بھی ریجن سے یا پاسپورٹ میں پہلے یہ کام زیادہ ہوتے تھے اب تو نہیں ہوتے پہلے یہ ہوتا تھا جانے کے چکر میں عمر لوگ زیادہ کروا لیتے تھے پاسپورٹ میں اور ابھی میں نے خود اگزامپل دیکھا ہے کئی رشتیدار ایسے ہیں جو پاسپورٹ میں بڑے ہو گئے یعنی اگر ان کی 60 سال ہو گئی ریل میں ان کی عمر 45 سال 47 سال 48 سال ایسے ہے یعنی 12-13-15 سال تک پاسپورٹ میں ڈوکومنٹ میں وہ بڑے ہو رہے ہیں اب بہت ساری لوگ پاسپورٹ میں عمر چینج کیسے کروائیں آپ آجینٹوں کے چکر میں ہاں جی دے تو 20-50 زار دے تو ہم آپ کی کروا دیں گے ہوتا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ کوئی فرجی ڈوکومنٹ لگا کے سب کچھ فرجی وارہ کر کے آپ کو فنسانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو عمر سے ریلیٹیڈ سمجھ سیاں کا سمدان یہی ہے مند کی سنتوشتی کریں اور پاسپورٹ نہیں بنایا تو عمر سے سمدان آپ کے مان لوگ کوئی عمر ڈوکومنٹ لی زیادہ ہو گئی تو آپ اس میں کوٹ کا سارا لے سکتے ہیں افی ڈیپٹ سے ریلیٹیڈ اس میں لیگل طریقے سے آپ جا سکتے ہیں جیسے نام لوگ چینج کرتے ہیں تو ویسے لیکن عمر چینج کرنا ایمپوسیبل ہے میرے سامنے تو ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ بھئی جس کی عمر 50 سال تیرے اس نے کم کروا 48 سال کر لی تو یہ ایمپوسیبل ہے ان چکروں میں نئے پڑھوگے تو آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ بھئی اجینڈ ہے نا تو دلال ہے ان کے چکروں میں متانا ورنہ وہ خراب کر دیں گے تو بس یہ اپٹیٹ آپ کو دینا تھا سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگ ایک لائک کر دیجئے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں سیزان کرے کی ساتھ جہنج جہ بھائی